سرکار گوہ سے پاک کی شان کیا ہے اللہ اپنا ولی صرف علماء کو بناتا ہے اب یہ اور بات ہے کسی کو سفینے اور کتابوں کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے اور کسی کو سینے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے لیکن پہلے اللہ عالم بناتا ہے اس کے بعد ملایت اتا کرتا ہے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ عالم بننے کے لیے کوئی مدرسے سے قالا قالا ہی پڑتا رہے بہت سے ایسے ہیں جو مدرسے کا مو نہیں دیکھتے لیکن فیضان نظر سے کیا سے کیا بن جاتے ہیں ایک بہت بڑے ولی ہے حضرت شیخ عبول حسین شازلی رحمت اللہ علیہ عرب میں سلسلہ شازلیہ بہت اروج پر ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیخ عبول حسین شازلی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے لیکن شیخ عبول حسین شازلی نے کبھی مدرسے کا مو بھی نہیں دیکھا اور آپ حافظ قرآن تھے حافظ قرآن کیسے ہوئے شیخ بایزید بستامی کے مزار پر پہنچے ننیسی عمرتی اور عرض کیا حضور میں نے سنا ہے مزارات پر آنے والا خالی نہیں جاتا تو بایزید نے پوچھا چاہتا کیا ہے حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں بایزید کی چوکت سے نکلے تو اپنے گھر پہنچنے تک وہ حافظ قرآن یہ فیضان نظر تھا فیضان نظر کی بات جدہ ہے لیکن علم کا انکار نہیں کر سکتے پہلے اللہ علم دیتا ہے اس کے بعد ملایت عطا کرتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا علم کس نے کس نے حاصل کیا جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتے یقین جن کے مقدر میں نہیں ہیں جو جہالت کی وادیوں میں خود بھٹک رہے ہیں دوسروں کو بھٹکانا چاہتے ہیں وہ علم کے ملکر ہیں علم کے ملکر ہیں ورنہ سنو علم وہ کس کس نے حاصل کیا وہ گوثِ آدم جو ماں کے پیچ سے ولی پیدا ہوئے بلکہ خود فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے پیچ میں لوحے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا یہ شان گوثِ پاک نے اپنی خود بیان کی ہے اور فرماتے ہیں اللہ ہوت پر ایک شخص گوثِ پاک کو ایک خان خان کا میں سلام کرنے کے لیے آیا تو سرکار گوثِ پاک نے اس کو دو مرتبہ سلام کا جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اس شخص نے کہا وہ بوڑا تھا ابھی گوثِ پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی اس نے عرض کیا حضور سلام ایک بار کیا جواب دو مرتبہ کیوں تو گوثِ پاک فرماتے ہیں ایک جواب قرض تھا وہ آج ادا کیا ہے کہا قرض کب تھا کہا تجھے یاد ہے جب میری ماں کے شکم میں میں موجود تھا تو تُو میری ماں کی کرکریب سے گزرا تو تُو نے اس سیدہ کو سلام کیا میری ماں نے حضراءِ حیاء تجھے جواب نہیں دیا تھا تو تُو نے دل میں سوچا حسین کے گھرانے کی بیٹی ہے میرے سلام پر جواب دعایا کلمات نہیں دیکھتی ارے سن دیرا وہ سلام کا جواب قرضہ باقی تھا اس لیے وہ آج میں نے چھکا دیا جو تُو نے ماں کے بیٹھ میں مجھے کیا یہ ماں کے بیٹھ کا وہ ولی ہے جو شکمِ مادر میں یہ شان لگتا ہے کسی نے پوچھا حضور آپ کو اللہ نے ولایت دی یہ آپ کو پتا کیسے چلا گوہ سے پاک فرماتے ہیں میں جار پانس سال کا بچہ تھا جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے آگے اور میرے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے اور جب مدرسے میں جاتا تو فرشتے یوں کہتے خدا کے ولی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے ولی کے لیے چگہ بنا دو فرماتے ہیں میں فرشتوں کے موں سے سلتا کہ ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ ولی کے لیے چگہ بنا دو اس وقت تو مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں جس کو ساتھ ساتھ مدرسہ فرشتے لے جاتے ہیں وہ بیچارے کہاں ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح کوئی عبدالقادر جلانی کی طرح نہیں ہو سکتا اگر آپ عبدالقادر جلانی میرے گوز کی طرح ہیں تو بتا دے کبھی وہ آنکھ فرشتوں کا جھن ہوتا تھا کبھی وہ ایک فرشتے نے بھی آپ کو انگلی پکڑایا یہ شان میرے گوز کی ہے مگر اس کے باوجود جس کو فرشتے آگے پیچھے جس کے چلتے ہوں تعظیم دیتے ہوں انہوں نے بھی علم حاصل کیا خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف قطبا معلم حاصل یہ آپ کا قصیدے کا ایک نصر آخر فرماتے ہیں معلم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت اتا فرماتے گوسباق علم حاصل کریں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے تھے اور آپ کو علموں کی ضرورت نہیں آپ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے خود جاہل رہ کر دوسروں کو یہ کہتے ہیں بھی تیر تو کسی سے پڑا ہوا نہیں ہوتا تو جو کسی سے پڑا ہوا نہیں ہوتا اکثر ایسی جہالت کی باتیں کرنے والا وہ شیطان کا شاگر دوتا کچھ بھی قوم میں فیلاتے یاد رکھو علم کی طرف بیش قدمی کرو علم کی طرف اور گوسباق کتنے بڑے عالم تھے ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں تھے بہت سے مسائل تھے ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے دیکھیں ان کی علم کا آپ چاروں مسلک پر فتوہ دیتے تھے گوسباق مفتی تھے دارو افتم بیٹھے ظاہراں مفتی تھے لیکن باطنان ان کی شان تو کیا ہے میں کیا بیان کروں آلہ حضرت جیسا یوں کہہ کے گزر جاتا ہے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے سکر ولایت کے ایک منزل کا نام ہے ولایت کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور دھرت جنید بغدادی کے نزدیک سو درجات ہیں اٹھائیس منزلیں سو درجات اس میں سے ایک درجہ ہے درجہ سکر بہرحال یہ ولایت کئی درجہ ہے یہ درجہ سکر وہ ہوتا ہے جب ولی کو وہ اللہ کے عشقوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوئی وہ سکر کی منزل ہے سکر کا اپنا جوش ہوتا ہے وہ کئی بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے بدن پر کپڑے ہیں نہیں ہے اس کی کوئی خبر اس کو نہیں ہے یہ حالت سکر ہے تعالی حضرت کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے یا غوث جو ولی ہیں ولی ہیں ہم تو ولی بھی نہیں ہیں جو ولی ہیں اور اس منزل پر پہنچیں یعنی ابھی سکر میں ہیں ابھی سکر کی منزل تک پہنچیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اگر مرتبہ پوچھنا ہے تو حضرتِ خضر پہ پوچھا جائے اور یہ خضر کون ہیں یہ خضر وہ ہیں اللہ اگر جو اللہ کے ایک روایت کے مطابق نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں ولی ہیں میں اس تحقیقی معاملات میں آپ کو الجانا نہیں چاہتا لیکن جو بھی ہیں جنابِ خضر کے مرتبے پر سب متفق ہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے آبِ حیات عطا فرمایا اور یہ آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اس خضر سے پوچھو جس نے ولیوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دی ہیں اور ولیوں کی اور انبیاء کرام کے ولیوں کو بھی دیکھا ہے اس خضر سے حضرتِ گوز کا رتبہ پوچھو اب خضر کیا کہتے ہیں صاحبِ بہجت الاسلام لکھتے ہیں اور بہجت الاسلام شریف یہ وہ کتاب ہے جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا اندازِ تحریر ملحوظ رکھا گیا ہے اس نے کس سے روایت بیان کی یہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے گوزِ پاک کی زندگی پر سب سے مستند کتاب اگر کوئی ہے وہ بہجت کے جت الاسلام شریف ہے علامہ شکنوفی وہ ہیں جن کے والد نے گوزِ پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے یہ وہ بزرگ ہیں اور انہوں نے اتنی موتبر روایتیں لکھی ہیں تو سنو جنابِ خضر کے بارے میں صاحبِ بہجت الاسلام کیا کہتے ہیں کہ حضرتِ خضر سے پوچھا گیا کہ گوزِ پاک کا مرتبہ کیا ہے تو فرماتے ہیں رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاءِ کرام گزرے ہیں ان انبیاء کی امت میں گوزِ آدم جیسا ولی پیدا نہیں ہوا اور امتِ محمدیہ میں امامِ مہدی تک گوزِ پاک جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا نارِ تکبیل نارِ رسالت شانِ غوثِ عظم اسی لئے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا تو گوزِ پاک چاروں مزاہی پر مسلک پر فتوہ دیتے تھے شافعی حنفی مالکی اور ہنبلی اور ان کا مسلک ہنبلی تھا وہ ہنبلی اور مسلک تھے حالانکہ وہ اشتہات کی اس منزل پر فائز تھے کہ وہ خود کسی کی تقلید نہ کرتے تو ان کو زیبہ تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے امامِ احمد ابنِ ہنبل کی تقلید کی آج کل ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں گوز پاک تقلید کریں گوز پاک جیسا عالم تقلید کریں گوز پاک جیسا فقیح تقلید کریں غریب نواز جیسا عالم اللہ کا ولی تقلید کریں اور یہ بیچارے پان کی دکان لے کر بیٹھے ہیں یہ بیچارے سائنس پڑھ رہے ہیں انہیں تقلید کی ضرورت نہیں کہتے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے کہتے ہیں تو کتنی سادہ سی اور کتنی سطحی بات کر رہے ہو یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ہم اس میں کسی کی تقلید کرتے ہیں آپ کا سوال ہی غلط ہے آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے ارے جو مقلدین ہیں ان سے پوچھو یہ جو تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل قرآن اور حدیث میں واضح طور پر سراحت کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے صرف اس کے اشارے موجود ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے تو ہم انہی مسائل میں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں پھر یہ کہنا کہ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے اگر یہی بات ہے تو ہمیں آپ بتائیں ہمارا سوال ہے کہ کتے کے گوشت کے حوالے سے آپ کا مسلح کیا ہوگا قرآن میں اللہ تعالی نے تو جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ چار چیزوں کو حرام کیا ہے وہاں کتے کے گوشت کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ آپ نکالیں گے کہاں سے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میں بات اشاروں میں ارز کر کے گزر جانا چاہتا ہوں ایک بات سی واپسی ارز کرنا چاہتا ہوں قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے یہ ہمارا ایمان ہے لیکن بعض چیزیں سراحت کے ساتھ ہیں بعض چیزیں سراحت کے ساتھ نہیں ہیں تو یاد رکھیں ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے بلکل اسی طرح سے کہ جیسے سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں اس کا انکار کسی کو نہیں ہے عالم جاہل متدقی گنہگار سب اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر کے اندر قیمتی موتی ہوا کرتے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ سمندر میں قیمتی موتی ہے پھر لوگ سیاست میں الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں وہ سیدھے جائیں اور سمندر کے اندر گوتا لگا دیں اور موتیاں نکال کر لائیں اور کروڑپتی بن جائیں عربوپتی بن جائیں یہ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں آپ دکانوں پر کاروبار کیوں کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے تو جاؤ لے کر آؤ آپ کہیں گے نہیں لاسکتے ہائی اس کا علم ہے لیکن نکالنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہم گوواز نہیں ہیں ہم ماہر شناور نہیں ہیں بات یہ ہے سمندر میں موتی ہے اس کا علم رکھنا الگ بات ہے اور سمندر سے موتی نکالنے کا فل رکھنا یہ الگ بات ہے سن لو ہم ہما شما اگر کوئی سمندر میں موتی کے لئے گوتا لگائے گا تو اندر جا کر کے ڈوب جائے گا باہر بھی نہیں آئے گا موتی نکلنا تو دور کی بات یہ جان کا قیمتی موتی بھی وہ کھو دے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب مجھے بتاؤ جب موتی نکالنا ہوتا ہے تو بہر گواز میں ماہر حضرات کو تلاش کیا جاتا ہے وہ جاتے ہیں اور جو فن رکھتے ہیں سانس روکنے کا فن تلاش کرنے کا فن وہ اندر جا کر موتی نکال لاتے ہیں اور پھر دوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں بلا تشبیہ اور بلا تمثیر قرآن میں مقدس بھی بغیر کنارے کا سمندر ہے سب کو پتا ہے کہ اس کی اندر مسائل کے موتی موجود ہے نماز کے مسائل کے موتی ہے جرزقاة کے مسائل کے موتی ہے حج کے مسائل کے موتی ہے ساری ذردگی کے مسائل کے موتی ہے لیکن چونکہ دنیا کے سمندر میں جب ہم تحراتی نہیں جانتے تو وہاں سے موتی نہیں نکال سکتے تو قرآن کے سمندر میں سے موتی نکالنا بھی یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں یا جس نے سعودی جا کر کے عربی سیکھ لی ہے اس کا کام نہیں اس کے لیے تو امام آزم ابو حنیفہ جیسے بحرِ قباس کی ضرورت ہے شناور کی ضرورت ہے امام شافعی جیسے کی ضرورت ہے یہ قرآن کے سمندر میں جاتے ہیں اور موتی نکال کر کے لاکر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں امت استفادہ کرتی ہے اب جس کی گہرائی تک جتنی زیادہ رسائی ہوگی وہ اتنا بہترین موتی نکال کر کے لاتا ہے تو ہمارے امام امام آزم اس معاملے میں بے مثال ہے